بارہ اس دن ہم یہ کرنے کہ کھانے پینے میں ذرا غصت رہیں پوری ایڈکار کے ساتھ شاید بن آفر کے حدیث پہلے مقبہ سنی ہوگی حضرت یہ دعوی میں نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ تو اہل علی کی بستری میں کوئی عجبی نہیں ہوں حضرت مولانا قطبِ عالم صحاب رحمت اللہ میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کے ساتھ حضرت حاج امیران ان کے خدمت میں آیا آپ لے کے ہوئے تھے اور معلوم ہے اور کون ساتھ تھے بلکہ ہم ان کے ساتھ دلت کو ہم نہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے کیوں گے والے تھے کون تھے وہ جانے شریعت و طریقہ داروں ان دیو منتے مفتی عظم پورے ہندوستان کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ صاحب اب وہ لے کے ہوئے کہ ہمارے حضرت مختصہ پر آقے میں چلے ہیں اب ہمیں کیا باؤں ہم ان گلیوں اور پوچوں سے واقع نہیں ہے پھر اس کے بعد باقول مولانا رحمت اللہ صاحب حاجی امیر آلم صاحب نے فرمایا یہ اتنا بڑا عالم اور بزن بولانا مفتی محمد حسن صاحب گنگو ہی ہیں کہ اگر ان کے علم کی زکاہ پورے کشمے وہ دی جائے تب بھی زکاہ ادا نہیں ہے ان کے علم کی زکاہ اگر دی جائے تو وہ بھی قطل آلم تھے یہ بھی قطل آلم تھے وہ بھی ولی دوران تھے یہ بھی ولی دوران تھے ہم اس گلی میں ویسے ہی آوارہ کردہی تھے تو یہ ورانا رحمت اللہ صاحب نے یہ بات کھل گو سکتا ہے پھر ان کے فرزن در عقمت سے اللہ دونوں کو گری کے رحمت کر دی گری کے رحمت کر دی تو یہ بشتی معمولی نہیں ہے بشتی بہت تو ہمارے عزیز القادر مولانا مفتی خرشید صاحب نے حکم کیا اور مولانا مفتی اقنائی کھان صاحب پتھان نے حکم کیا وہ حکم کی تعبیر میں میں نے آج حاضری تھی مزرس میں اس سے پہلے مختصر سے بیان ہوا بچوں میں اولتوں میں اور ہمارے عقم کے ساملے میں جاری مزارشت کے لیے ہیں اللہ قبول اللہ رحمہ سبی اللہ سجدنا و قولنا محمد اللہ بارک سجدنا و قولنا محمد مبارک مصدی مالیم اے خالقی حربلند و بسکی ششچیز ادا بقنج خستی حیمانو امان تنرسکی علم و من فراغ تسکی ایلہی آقبت محمود دردان بلائبودر نابود دردان یا الہی مخشمارہ آفیت اتخافلہ دوطان از خلق آلم زوربو قهب وضا اے خالق اے الہی الہی صدق ایرانی عزام تلاغلو احمالا ذیک انجام تخیل آمو اصحاب سفراز ودراغفزن حردو احمالا تمساز وحبا وطبخشتے اے ربی آلم تلاغفزن حردن ووقت نزاہت المہزدان پر اچی لیکم الشام الوازی محشل غلصدور جہانے کرتے اندار وحبت حرحنا قباق وصحار الہی وحبت غلی خاتمہ تلاغفن عباق مخاتمہ ودراغفت مرنکنی مرقبول منجست دامانی آلی رسول کریمہ ببخشائے برحال ما محمد اللہ علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یاد رحمت اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وصحابہ اجمعین برحمت اللہ علیہ وصحابہ اجمعین برحمت اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وصحابہ اجمعین برحمت 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 اللہ علیہ وصحابہ ا اپنے آپ کو اسباب ہی کے حوالے کر جینا یہ دلچ ہے یہ بیٹی نہیں ہے لیکن اسباب کا انکار کرنا یہ بھی بیٹی نہیں ہے اعتدار ہے اسباب اختیار کر لو اور مدائج اللہ کے حوالے کر لو یہ ہے دیندار لہذا اللہ کی بارکہ میں بارکہ کرنا یعنی اس عالمی وقائے مرض سے پوری انسانیت کو اب نجات مصیف کرنا اب دارت اللہ مراجز کیلی مدارس کا بہار دکھنا دی دین کی نسمت سے دعوت کی نسمت سے جو چلت پھلت ہو رہی تھی جو بڑے محجد یہ ہیں جو بڑے مدارس ہیں وہ کھل جائیں کانیج کھل جائیں یورپسٹی کھل جائیں سکول کھل جائیں بازار کھلے ہر کوئی اکمیران کے ساتھ چلے آرے جانے کے سکھے سہولات کھلیں ہر میں شریفیں کھلے حج کا نظام بنے عمرہ کا نظام بنے مجیند اور جانے کا نظام بنے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا تھا آردیس نے بیانا دیئے کہ یا اللہ اب ہمیں کھلے آنکھوں اسلام کا بہار دکھنا بہر یہ دنیا میں آردیس نے دعایے ہمیں درسی باہت یہ تھی انشاءاللہ نماز کے بارے اگر کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کچھ پوچھنا ہے تو پانچ دس منٹ سمہ کے بعد میں ٹھے سکتے ہیں آردیس آردہ موت کیا ہے اس کے حقیقت کیا ہے اور کولنگ بینکلین کے حوالے سے ہماری ٹھے بڑے بڑے عرب سطح کے علماء جانے شاہ کے تو نوش کر گئے ہیں اس پر ویلی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر مبارک احمد شیخ یہ کتاب یہاں پا رہا ہے ایک اور کتاب ہے اسلامی تصورت کیا ہے شیخ العالم شاہ حمدان اور رابب العالم نے جس اسلامی تصورت دیا ہے اس سے حج کر امت کو تصورت کے نام سے کیا ظاہر برایا جاتا ہے اس پر دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے اسلامی ورد عید اسلامی تصورت ہے فرق اور اندیا جیتار بجانے کو باجہ بجانے کو تصورت کا ہے اور یہ تحضیر اس وقت پر پروان کر رہی ہے اس پر یہ کتاب ہے پا تیسری ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے ندائے حرمین یعنی موجدہ دور میں مکہ شیخ اور مجین پا کیا پکار کیا ہے حرمین کیا آواز دے رہے ہیں اس کتاب اگر پوری تحصیل کے ساتھ دانت تبلیغ کے سکریٹس کو دانت تبلیغ کے حاصل کو دانت تبلیغ کے خلاصے کو دانت تبلیغ کے دائم کو واضح کیا ہے دانت تبلیغ کیا آرمین محمد اور عالم ہیں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا شروع میں حضرت مولانا عمر صاحب پارم پوری رحمت امنا رہے جو وقت سے سوالیہ ہے اور بھونے والے محسنج میں آپ کا آخری بیان کا سبحانہ مرحان آخری بیان اس کے بعد انتقاف کریں اور پوری دانت تبلیغ کا خلاصت کیا ہے ہم تبلیغ والوں کو کہتے ہیں قرآن و حدیث نہیں سناتے کوئی آیت میں پڑھتے کوئی حدیث آخر میں میں نے قرآنی آیات و حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے یہ تبلیغ والے اپنے دائم میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قرآن و حدیثی سے ثابت ہے یہ کتاب ہے انشاءاللہ بہر آپ کو ملے گی اللہ آپ اور ہم کو صحیح سمجھنے کی صحیح کہنے کی صحیح طریق سے پہنچانے کی دیر کے قسمت سے قبول فرمائی اور اخلاس اتا تھا اتباع سمجھنے کی دولت سے روازے اور حق پر مستقیم رہے آمین و سب اللہ تعالی خلق سجدنا محمد اللہ علیہ و احصال کے اجمعین یہ دیر انکتابی احصال اردو زبان مہد و ایدائیشن ایک باشت و خوفہ اولید اقلاق قیاد بہت اہل چیز اقلاق قیاد انسانیت کا زیابہ رہے اقلاق قیاد کے حوالیسیتا حلت is lost something is lost ریلت is lost nothing is lost but character is lost then everything is lost سیاد گئی کچھ گیا سیادت بھائی میں سوچ دولت گئی کوئی بات نہیں لیکن اقلاق سے جرا یہ سمجھنے سب کچھ نہیں کر یہ اقلاقیات کا بہت آج میں بھی ہو دولت والے بھی ہیں امام صاحب والانہ بھی ہیں اوام الناس بھی ہیں لیکن موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اقلاق قیاد کا جنازہ میں کر رہا ہے میں نے انتقام میں اقلاق قیاد کے چند کترے بھی ڈالے ہیں انشاءاللہ اس کی مٹھاس آپ خود ہی محسوس در سکتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 موسیقی